مطرم سٹوڈنٹس میرا نام ہے زفریقوال اور آپ دیکھ رہے ہیں زفر ٹیک ٹی وی سٹوڈنٹس آج کے کلاس سیشن کے اندر ہم آرڈا سٹی کے تمام ٹولز اور انٹر فیس کا تاروپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کونٹ سا ٹول کونٹ سا بٹن کس مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے اور اسے ہم کیا کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ سکرین کی جانب اور آرڈا سٹی وائس ایڈٹنگ ساٹوڈویر کا تاروپ اور ٹولز کی کمپلیٹ انفرمیشن آپ سے کرتے ہیں شیر چینل کو سبسکرائب کر کے آپ ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں مطرم سٹوڈنٹس ہم آ چکے ہیں لیپ ٹاپ سکرین کی جانب جیسا کہ لاسٹ کلاس کے اندر ہم نے سیکھا تھا کہ آرڈا سیٹی ساوٹویر کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے تو آج کی کلاس کے اندر ہم بات کریں گے اس کے انٹرودکشن کی اس کے ٹولز کا تاروپ اور انٹرودکشن تو ہم اس پہ ڈبل ٹیپ کر کے اور اس پہ رائٹ کلک کر کے ہم اس کو اوپن کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کو کر لیا ہے اوپن سٹوڈنٹس جب آپ اس کو فرس ٹائم اوپن کریں گے تو یہ کچھ اس طرح سے ویلکم ٹو آرڈا سیٹی ہمارے سامنے آئے گا اور اس کی کچھ انفرمیشن اور کچھ کوک لنکس لیکن اب کیونکہ ہم نے اس کی ہم اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم ڈاؤنٹ شو ایند سٹارٹ اپ اوکے کر دیتے ہیں یہ کچھ اس طرح سے آرڈا سیٹی کا جو انٹرفیس ہے وہ آپ کے سامنے نظر آئے گا بلکل سیمپل سا ہے کوئی اس میں جو ہے وہ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے سیمپل سا ہے اس کے ٹول ہیں لیکن ورکنگ اس کی بہت کمال کی ہے سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ اس کی برینڈنگ آتی ہے آرڈا سیٹی کی اور اگر دوسری سائٹ پہ دیکھیں تو ہمارے وہ ہی تین بٹن ہیں جس میں منیمائز ہے میکسیمائز یا ریسٹور کا ہے اور کلوز کا بٹن ہے اس کے بعد بات آ جاتی ہے منیو کی منیو کے اندر سب سے پہلے فائل ایڈڈ سیلیکٹ ویو ٹرانسپورٹ، ٹریکس، جنریٹ، ایفیکٹس، انیلسیز، ٹولز، اینڈ ہیل اس میں آپ بہتر سے جانتے ہیں فائل کے اندر فائل سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ سارے بٹن ہوتے ہیں اور ایڈڈ سے ریلیٹڈ ہوں گے سیلیکٹ سے ریلیٹڈ ہوں گے اور یہ ان کو آنے والی کلاسز میں ہم ڈیٹیل سے سٹیپ با سٹیپ سابقی کو سیکھیں گے اگر ہم اس سے نیچے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں کچھ جو ہے وہ بٹن مل جاتے ہیں تاکہ ہم کوئک ورک کر سکیں جس کے اندر پاؤز کا ہے، پلے کا ہے، بریک کا ہے بیک، فارورڈ یہ ہماری ریکارڈنگ بٹن ہے جب ہم ریکارڈنگ کریں گے تو ہم اس بٹن کا یوز کریں گے یہ ہمارا بسیکلی کسی بھی لوپنگ کے لیے یا ریپیٹ کے لیے ٹریک کے لیے یوز ہوگا اور یہ کچھ آگے بٹن ہے جیسے کہ زوم ان آؤٹ کا ہے ہماری سیلیکشن کا یا ڈرا کا بٹن آ جاتا ہے آڈیو سیٹ اپ ہے، شیئر آڈیو ہے کہ آپ اپنی جو آڈیو ہے اس کو کس طرح سے شیئر کر سکتے ہیں یہاں سے ہم اپنی ریکارڈنگ کے لیول کو کم زیادہ کریں گے یہ ہماری پلے بیک کا لیول کم یا زیادہ کریں گے یہ ہماری بیسیکلی ٹائم لائن ہوگی جب ہم ریکارڈنگ سٹارٹ کریں گے تو وہ ہماری بیسیکلی ریکارڈنگ جیسے کہ میں ایسے سٹارٹ کرتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے ہمیں ٹائم لائن میں شو کرتی ہے تو بیسیکلی اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو نیچے ہمارا ٹائم سیشن آ جاتا ہے اور اسی طرح جہاں پہ ہم جو سیلیکشن دیتے ہیں تو یہ ہماری وہ سیلیکشن یہاں پہ شو کرتا ہے کسی بھی ٹریک کے اندر تو اوورال یہ تھا ہمارا آج کا آڈا سیٹی کا انٹرفیس انٹروڈکشن تو آئی ہوپ کے سب سٹوڈنٹس نے اس کو سیکھ لیا ہوگا نیکسٹ کلاس کے اندر ہم آڈا سیٹی کے اندر وائس کو ریکارڈ کیسے کرنا ہے اور اس پہ کس طرح سے ہم نے سٹیپ بے سٹیپ افیکٹس کو یوز کرنا ہے وہ سیکھیں گے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور یوٹیوب ٹیم کا حصہ بن جائیے